دیکھو اسلام جب دنیا میں لبرلزم کسے کہتے ہیں آج بہت بات ہوئی ہے مذہب ہم مذہب ہی نہیں ہے ہم لبرلز ہیں ہم لبرلز ہیں ہم لبرلز ہیں یہ لفظ بہت ہوتا ہے ابھی میں اپنے بیانات میں کہتا ہوں نام لہات لبرلز نام لہات لبرلز الگ ہوتے ہیں اوریجنل لبرلز بڑھو الگ تمہیں آپ کو سچی مچھی کا لبرل بنانے آیا ہوگا آپ کو مولوی ہوگے لبرلزم کی بات کر رہا ہے بھائی اگر آپ سچی مچھی کے لبرل بن گئے تو آپ کو اسلام سے محفت ہو جائے گی دیکھو جب اسلام دنیا میں آیا تو مختلف روایات تھیں مختلف کلچرز تھے ایک کلچر یہ تھا بدوں کی عبادت کی جائے مورتیوں کو بنایا جائے ان کے سامنے جھگا جائے جانوروں کو ان کی بھیٹ چڑھایا جائے جب ان سے کہا جاتا یہ کام مت کرو تو وہ جواب میں کہتے یہ ہماری پرمپرہ ہے یہ ہماری روایات ہیں یہ ہماری خاندانی اصول ہیں ہم اپنی پرمپرہ کو نہیں چھوڑ سکتے ان سے کہا جاتا تھا بھائی جب بچی پیدا ہوتی ہے تم ان کو زندہ دفن کر دیتے ہو اس بچاری کا کیا قصور ہے وہ جواب میں کہتے یہ جب بڑی ہوگی تو اس کے لیے دامات تلاش کرنا پڑے گا اس کی شادی ہوگی یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے ان سے کہا جاتا یہ غیرت کے جو پیمانے ہیں غیرت کے جو میار ہیں یہ تم نے کہاں سے گھڑ لیے وہ کہتے تھے یہ ہماری پرمپرہ ہے پرمپرہ ہی بولتے ہیں ہندی غلط بول رہا ہوں ایک بھائی چمتکار کو غلط جگہ پیٹ کر دیا تھا میں نے چمتکار لفظ کو تو جی ہاں اب ایک صحیح چلتا ہے ہندی میں گھڑ بڑ کروں تو بجھے آپ پرمپرہ دیں تو بھائی وہ کہتے تھے یہ ہماری پرمپرہ ہے بیٹیوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے اللہ کہتے ہیں جب ان کو اطلاع دی جاتی کہ تمہارے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو چہرہ ان کا نفرت سے سیاہ ہو جایا کرتا تھا سارا دن اپنی قوم سے چھتا پھرتا کیونکہ ان کی پرمپرہ یہ تھی کہ بیٹی پیدا ہونا ایک عیب کی بات ہے بری بات ہے بیٹا اصل ہے بیٹی نہیں ہونی چاہیے وہ لوگ جوہ کھیلا کرتے تھے سٹکا کھیلا کرتے تھے جوہ کی جیتی ہوئی رقم غریبوں پر خرش کرتے تھے ان سے پوچھا جاتا تو کہتے ہیں بھئی ہم غریبوں پر خرش کر رہے ہیں اس جوہ میں کیا خرابی ہے بیسیوں مسائف ہیں ان کے ساتھ اور ان تمام چیزوں کی بیس تھی کلچر بیس کیا تھی بھوڑو کلچر آپ کو بتا ہے لبرلز کلچر سے متاثر نہیں ہوتے ایسے ہی ہیں جو لبرل لوگ ہوتے ہیں آزاد خیال ہوتے ہیں بھئی کلچر کیا ہوتا ہے کلچر تو پرسنل چیز ہے آپ سے لبرل کہتے ہیں ہم میار کس کو بنائیں گے پورے اشارہ کر کے بتا رہوں آپ کو پھر بھی نہیں بول رہے ہیں میار کس کو بنائیں گے ہم خوپڑی کو عقل فیصلہ کرے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط کسی سے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بتا ہے جب لبرلز آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں سین فرانسسکو میں اور آپ سب جب بیٹھتے ہوں گے بھائی مذہب کو بیٹھ سے ہٹاؤ بتاؤ عقل کیا کہتی ہے کیا ہونا چاہیے تو آپ حیران ہوں گے قرآن جب دنیا میں آیا ہے اس نے جتنا عقل کے استعمال پہ زور دیا اتنا اس دور میں کسی کتاب نے عقل کے استعمال پہ زور نہیں دی اس نے پہلے یہ کنارہ لگانا شروع کر دیا ہماری باتیں ان لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی جو عقل سے کام لیتے ہیں ہماری باتیں اسلام کی باتیں ان لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی جو فکر نہیں بلکہ تفکر کرتے ہیں فکر کا مطلب غور و فکر کرنا تفکر کا مطلب ٹیپ میں جا کے کسی چیز کی گہرائی میں گھس کے غور و فکر کرنا تو صرف فکر بھی کافی نہیں ہے طبیعت سے اچھی طریقے سے کھوپڑی کو استعمال کرنا پڑے گا اللہ فرماتے ہیں ہماری باتیں جن کے پاس نولج ہے احمقوں کی اور جاہلوں کی سمجھ میں ہماری باتیں نہیں آئیں گی تو لبرلز کے یہی تو سارے دعوے ہیں کیا خیال ہے بھائی یہی تو سارے دعوے ہیں لبرلز لوگوں کے بھائی تمہارے عقل استعمال کرو بات بات میں کیا کہتے ہیں اور قرآن اس سے چودہ سو سال پہلے کہہ رہا ہے عقل استعمال کرو عقل استعمال کرو جب بلو کہتے تھے کہ ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں تو قرآن نے کہا کیا تمہارے باپ دادا اگر عقل استعمال نہیں کرتے تھے پھر بھی تم باپ دادا کو فالو کرو گے بھائی سمجھ میں بات آرہی تمہارے باپ دادا تو عقل استعمال ہی نہیں کرتے تھے تو جو عقل استعمال نہیں کر رہا اس کو کیسے فالو کیا جاتا ہے جتنا فوکس قرآن نے عقل پہ کیا ہے دنیا میں کوئی کتاب کوئی کلچر کوئی تہذیب اتنا عقل کو استعمال کرنے کا حکم جملہ سینٹس مکمل کیا کہ نے میرے بھائی ہے میں دورہ اس لئے چھوڑتا ہوں کہا کہ آگے آپ کی تو کچھ کنے نا تاکہ مجھے پتہ چلے میرے ساتھ ہیں تو دنیا میں جتنا قرآن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کے استعمال کا حکم دیا ہے اتنا دنیا میں کوئی کلچر کوئی قوم نہ لیبرلز نہ سیکولرز کوئی بھی عقل کا اتنا استعمال کرنے کا حکم نہیں دیتے اسلام شروعی کھوپڑی سے ہوتا ہے کھوپڑی پر ہتم ہوتا ہے عقل کو کراچی میں کھوپڑی کہا جاتا ہے شروع کہاں سے ہوتا ہے کھوپڑی کا استعمال سے شروع ہوگا اور قرآن کہہ رہا ہے ہمارا خطاب بھی ان لوگوں کے لئے جو کھوپڑی استعمال کرتے ہیں ہماری باتیں سمجھ میں بھی ان کی آئیں گے جو کھوپڑی استعمال کرتے ہیں اور ان سمجھ کے ان باتوں پر چلے گا بھی وہ جو کھوپڑی استعمال کرتا ہے سارا مسئلہ ہی کہاں سے ہے کھوپڑی کھوپڑی سمجھ میں آرہی ہے بات کی نہیں آپ کہہ سکتے ہو بھائی اسلام نے یہ دعویٰ تو بڑا اچھا کیا لیکن اسلام میں تو ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ مذہب کے آگے کھوپڑی استعمال بولو نہیں کرنی مذہب شروع وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے کھوپڑی آپ لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں کھوپڑی کا لفظ تھوڑا معذرت کے ساتھ اچھا نہیں لگ رہا بہت ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں لیکن آپ کیا کریں آپ کی وجہ سے ہم اپنی استلاحات تو میں آپ کی وجہ سے چار شاہدیاں چھوڑوں کیا خیال کیا خیال آپ لوگ نہیں کر رہے تو یہ تھوڑی کھو ماری اپنی ٹنز ہیں اپنی استلاحات ہیں ہمیں وہ استعمال کریں گے تو اب مجھے ایک باب بتاؤ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی ہم تو لوگوں سے سنتے ہیں بھائی جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے مذہب شروع ہوتا ہے کھوپڑی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب لوگ آکے سوال پوچھتے ہیں بھائی جب ہم مر کے ختم ہو گئے تو قبر کا عذاب کیسے ہوگا آپ کھوپڑی استعمال کریں کھوپڑی کہے گی نہیں ہے عذاب کیونکہ مر گئے مٹی ہو گئے ختم کیا خیال ہے بھائی بہت ساری باتیں مذہب کی ایسی ہیں بھائی آپ ہمیں قوم سے باتیں کر رہے ہوئے دعوے تو مذہب نے بہت کیے جگہ جگہ مذہب کہتا ہے دیکھو ایک انگریز مسلمان ہوا ڈاکٹر محمود غازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دوزنے انہیں آپ بھی نہیں لکھی ایک گورے گورے تو وہ ریسرچ کر رہا تھا اور غریب ہو گیا اسلام کے تو ایک دن کیا ہوا اس نے اللہ سے دعا مانگی سامنے قرآن رکھا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ او گاڈ اگر اسلام واقعی برحق مذہب ہے اسلام واقعی برحق مذہب ہے تو مجھے کوئی ابھی ایک ایسی بڑی نشانی دکھا دے ایک دم کوئی اچھمبے کی چیز ہو جائے کوئی مرزا ہو جائے آج کل سیکلر لوگوں نے ایک چیز چلانے شروع کر دی ہے کہ جب سے یہ سی سی چی ٹی وی کیمرے اجاد ہوئے ہیں اس وقت سے کرامتیں ہونا بند ہوئی ہیں اس پر کسی نے جواب لکھا کہ جب سے سی سی ٹی وی کیمرے جا دی ہوئے ہیں بندر سے انسان بندہ ابھی ہم میں کہیں کیمرے نے کیچ نہیں کیا سمجھے بندر سے کوئی انسان بندہ اب تک نظر نہیں آئے کوئی ہونا دور میں پر اٹوکشن کر کے ایسی چینج ہو رہا ہوگا ایک دم تم مارکٹ سے پہلے آدھے ہوئی پھر شاٹ ہو گئی تو کوئی ایک تو نظر آئے نہ تو اب تک کے ریپورٹ کے مطابق ایسا کوئی واقعہ کوئی ایسی لاش بھی نہیں ملی ہے پرانا کوئی دفن ہوا وہاں مردہ کہ ہم لاکھوں سال پرانا کوئی برف میں دھساوا ہو کہ وہ آدھا بندر تھا آدھا انسان تھا یعنی آدھا غفار بھائی بن چکا تھا وہ اور آدھا جو ہے وہ وہی پرانے فیملی سے اس کا دومادی تھی کچھ بھی نہیں ابھی تک اسے تک ریپورٹ جو ہے وہ میرے جان تک مولیج اگر کہیں آپ کو ہو تو مجھے کائنڈی تصمیر شیر کی گئے گا تو بھئی اپی بندر سے انسان بنتے ہوئے یہ بیچ کی قوم ہے ایک دم ڈائریک چھلانگ مار کے بندر سے پتہ نہیں کیا سا انسان بن گیا بیچ کی نسلیں کروڑوں نسلیں مارکٹ سے کیا ہو گئی یہ بھائی کھوپڑی میں آنے والی باتیں ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں کھوپڑی کے خلاف ہوتی ہیں آپ اس پر کھوپڑی کا لیول لگا کے مارکٹ میں چلا چلا لیکن وقل کے خلاف ہوتی مذہب کا قصور نہیں ہوتا استعمال ہی نہیں کر رہے ہوتے تو میرے بھائی تو اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں آپ کہیں گے بھائی ہم تو علماء سے یہی سنتے آئے ہیں کہ جہاں کل ختم ہوتی ہے وہاں سے مذہب شروع ہوتا ہے کیا خیال ہے بھائی علماء مسئلہ بتاتے ہیں یوں کرو آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو سمجھ بھی نہیں آتا بھائی سمجھ میں آئے نہ آئے مذہب کا میں پہلے وہ گورے کا واقعہ سنا دوں تو وہ گورے نے دعا مانگی ڈاکٹر محمود غازی رحمت اللہ علیہ یہ باقیہ لکھا کہ اے اللہ انگلیش میں ہی مانگی ہوگی او گوڑ جو بھی آگے انگلیش میں اس نے کہا ہوگا کہ کوئی موجزہ دکھا دے ہیں بھائی کوئی ایسی نشانی دکھا دے تو یہ اس نے دعا مانگے جب قرآن کھولا ہے نا تو سامنے یہ آئیت تھی اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتِ اللِّئُ لِلْأَلْبَابِ زمین اور آسمان کی پیدائش میں دن اور رات کے عدلے بدلے میں ایک نشانی نہیں بہت ساری نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لئے